الحمد للہ رب العالمين تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے تو بہرہ انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی حال حوال پوچھا کہ کیا بات تسلی کا حضرت کیا پوچھتے ہیں میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیج دوں جیداد بیج دوں زمینیں بیج دوں قرض نہیں ہوتا سکتا اور میں شریف آدمی ہوں کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں کیا کہوں اس کو آپ نے فرمایا ہے بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں اس دعا کو تم روز صبح و شام حد نماز کے بعد اور خاص طور پر تحجیت کے وقت دو رکعہ صلاة الرحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہتا کہ کیا مسئلہ ہے خضاہین السماوات والارض کا اللہ ملک ہے تو انہوں نے جو دعا بتاہی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہ کے نام آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے فی مقعد صدق اندہ ملیک مقتدر تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اس میں آزم ہیں تو انہوں نے یہ دعا سکھ لائی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری قائع پر اٹھ گئی میرے کالوبار میں برکتیں آ گئیں میرے زمین میں برکتیں آ گئیں میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں چند مہینوں کے اندر میں سارے قرضیں بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں بدی بن گیا اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہمہ انکہ ملیک مقتدر ماتشاؤ من عمرن یکون اللہمہ انکہ ملیک 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 ملیک